دوستو ایک اسپیک چینل کے ذریعے ہم آپ کو بے شمار قدیم ترین شہروں کی تاریخ سے اگاہ کر چکے ہیں جو قدرتی آفات، سہلاب، زلزلے اور عذاب کے باعث زمین کے اندر دس کے قدیم ترین شہروں کے مطلق معلومات اگر حاصل ہو جائے تو ہم اس زمانے کی تیذیب و ثقافت مذاہب لوگوں کی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں قدیم ترین شہروں کی دریافت زیادہ تر حادثاتی طور پر ہوتی رہی ہے لیکن بعض اوقات یہ مائر قدیم اثار کی کافشوں کے باعث ہوتی ہے اور بقائدہ تجزیاتی ادارے تجزیہ نگاری کی سولت سے اس عید کے مطلق معلومات فرام کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا موضوع دنیا کا قدیم ترین شہر ہے جسے حضرت دہود علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے اپنے عید میں یہ شہر ترقی کا مرکز تھا نہ جانے یہ کس کی نظر بد کی زد میں آ گیا کہ خاک میں مل گیا اور اپنے پیچھے ایک دردناک کہانی چھوڑ گیا دوستو اس دردناک کہانی کو جاننے سے پہلے اس شہر پہ عذاب کیوں آیا یہ جاننے سے پہلے آپ دوستوں سے اگزارش گئے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں یہ اٹھارمی صدی کا واقعہ ہے جب اٹلی کے ایک کیسان نے کوئن کھودنے کی کوشش کی اگرچہ اس گڑے سے پانی نہ نکل سکا لیکن اس کیسان کا یہ عمل ایک شہر کی دریافت کا سواب بنا جس کی تلاش میں ہزاروں سالوں سے مائرین اثار ایک قدیم لگے ہوئے تھے یہ شہر جس کا نام پمپی بھیان کیا جاتا ہے اس کی دریافت نے دنیا کی توجہ اپنی طرح مبزول کر لی جو کبھی رومن ایمپائر کے بڑے مراکز میں سے ایک تھا جس کی تعمیر ساتھویں صدی قبل از مسیح بتائی جاتی ہے اس شہر کی باقیات کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگ ایک مکمل زندگی بسر کر رہے تھے اور یہ شہر تجارتی مرکز رہا ہے باقیات میں کچھ ایسی اشیاء ملی جو کہ اس خطے میں موجود نہ تھی جسے کہا جاتا ہے کہ تجارت عام تھی دوستو قوم لوت کا نام آپ نے سنا ہوگا جس قوم نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا اور فطرت سے بغاوت کی اس کا ذکر چوتھی الہامی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے بلاخر عذابِ الہی کا شکار ہو گئے یہ پہلی قوم تھی جس پر اسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی ٹھیک اسی طرح اس شہر کے لوگوں نے بھی فطرت سے بغاوت کی ہم جنس پرستی کو فروغ دیا لیکن یہ شہر بے آئی آئی میں قوم لوت سے دس گناہ بڑھ گیا تھا قوم لوت صرف ہم جنس پرست تھی لیکن یہ قوم دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی جنسی روابط قائم کرتی تھی اور ان کے ساتھ تصاویر بنانے کو بھائی سے فخر سمجھتی تھی آئی آئیشی اور بدکاری کی آخری حدو تک یہ لوگ پہنچ چکے تھے تاریخ نیوسوں کا کہنا ہے کہ اس شہر کا ہر دوسرا گھر آئی آئیشی کا اڈا تھا اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ شہر فارشی کے کارے بد کے لیے پیچانے جانے لگا اور میند کشوں کی نسبت جسم فروش زیادہ دان دولت کمانے لگے روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حاکم بھی اس شہر کے اس کام میں شامل تھے اس شہر کے لوگ اس قدر اخلاقی انخطات کا شکار ہو چکے تھے کہ ان جیسی کوئی اور بے خدا مسال تلاش کرنا ناممکن ہے خدای کے دوران جو تصاویر ملی گئے وہ اس قدر اخلاق سے گری ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھنا پسند نہ کرے اس کے برعکس اس عہد میں لوگ یہ تصاویر اپنے گھروں کی دیواروں پر لڑکاتے رہتے تھے اس کے علاوہ شہر کے دروازوں پر ایسی تصویریں موجود تھیں جو ان کی فاش زندگی کی عقاس ہیں ایسے ایسے بت بنائی گئے تھے جو غلط تحریک پیدا کرتے ہیں دوستو کہتے ہیں ہر گناہگار پر آخر زبال ہے ٹھیک ایسا کی اس شہر پمپی کے ساتھ بھی ہوا جب ایک دن تمام لوگ اپنے معمول کے مطابق رنگ رلیوں میں مشہول تھے تو ایک آتش فشان پہان نے آگ دینا شروع کر دی کچھ کی دیر میں لاوے نے پورے شہر کو تیس نیس کر کے رکھ دیا یقیناً یہ آگ قیامت کی آگ تھی اور کوئی زیرو اس سے محفوظ نہ رہ سکا ستارہ سو ارتالیس میں جب یہ شہر دریافت ہوا تو اس شہر کے باسچوں کی باقیات اسی طرح ملی جیسے مالک نے درس عبرت دینے کے لیے برسوں ان کی حفاظت کی ہو اس سے پہلے کہ پتھر برسیں کوئی آتشی لاوہ شہروں میں آ نکلے ہمیں اپنے گیرباں میں جانکنا چاہیے ہمیں اسنا کی ضرورت ہے مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں یہی اس عارضی زندگی کا خسنگ ہے شکریہ